سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام نیوز پنچ میں میں ہوں جواد کمال ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں معاشی میدان کی بڑی خبر سے اور بلاخر آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز کے قرض پروگرام کی منظوری دے ہی دی ہے یہ قرض سنتیس ماہ میں قسطوں کی صورت میں پاکستان کو ملے گا سربراہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی بہتر ہوتی معیشت کی تعریف کی لیکن ان تمام مصبت اشاریوں میں غور طلب آئی ایم ایف کا جاری کردہ علامیہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مشکل کاروباری محول کمزور حکمرانی اور ریاست کا زیادہ عمل دخل سرمایہ کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں غربت سے مستقل نجات کے لیے صحت اور تعلیم پر خرچ پاکستان کے لیے پاکستان ناکافی کر رہا ہے ساتھی ایم ایف نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ بنیادی دھانچے میں ناکافی سرمایہ کاری نے معاشی صلاحیت کو کافی محدود کر دیا ہے اور پاکستان کی کمزوریاں اور مسائل بدستور سنگین ہوتے جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جس بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے ایک عام آدمی کی زندگی مشکلات کے بھور میں پھز گئی ہے اب کیا اس کی منظوری کے بعد معیشت اور عوام کو فائدہ ہوگا اور فائدہ ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا بیل آؤٹ پیکج کے سمرات غریب عوام تک غریب آدمی تک عام آدمی تک کب اور کیسے پہنچیں گے حکومت اس کے لیے کیا اقتعامات کرے گی اس پر پہلے پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کر رہوں گا ہمیں جوائن کیا ہے سینیت کیا ہے سینیت ازیعکار اعتشاہ ملک صاحب نے اسلام آباد سے اسد نظامی صاحب ہمارے صاحب موجود ہوں گے لاہور سے شہزادہ ظلفخار صاحب ہمارے صاحب موجود ہوں گے کوئیٹا سے اور سینیت ازیعکار ظاہر شاہ شرازی صاحب پشاور صاحب جوائن کر رہے ہیں اعتشاہ ملک صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے بہت پاپڑ بلے حکومت نے اس پیکج کو حاصل کرنے کے لیے اب پیکج کی منظوری تو ہو گئی ہے جلد ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کا قرض پاکستان کو مل بھی جائے گا لیکن عام آدمی تک اس کا ریلیف پہنچ جائے گا جلد دیکھیں جواب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بہت پاپڑ بلنے پڑے ہیں اور جس طریقے سے یہ غیر یقینی کی صورتحال خاص طور پر پچھلے دو ڈھائی ماہ سے تھی اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی ادم استقام تو ہی ہے معاشی ادم استقام بھی تھا وہ بھی ہمارے انویسٹرز کے لیے لینڈرز کے لیے ہمارے بزنسمن کے لیے گورنمنٹ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے منی ٹھیک تھا اب یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلین بلک ہیل ٹو دی اکانومی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کو باقی لینڈرز بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اور نیشنل انٹرنیشنل ادارے بھی آپ کو قرضہ دینے شروع کر دیتے ہیں ایبن آپ دیکھ لیں کہ آئی ایپ سعودی عرب چین یو ائی انہوں نے لنک کر دی تھی اپنی اقسادی مدد یا فوری کیش پیسہ کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں تو اب ترے گئے ہیں اب جس انداز سے گئے ہیں وہ بھی بڑی مشکل کہانی ہے مقصد طور پر یہ ہی ہے کہ جو ہمارا یہ ایس بی ہے تھا سٹینڈ بائی رینجمنٹ یہ آپ دیکھ لیں یہ سکس پائنٹ آئی پائنٹ زیرو آئی نائن پرشنٹ پہ تھا انٹریسٹ ریٹ پہ اب یہ کہا جا رہا ہے جو اب ای 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 باری انٹریسٹ ریٹ پہ فوری طور پہ ہماری جو مشکلات ہیں نو بلین ڈالر کے ضرف تو ہیں لیکن ہم یہ پیسہ چاہیے تھا اس لئے چاہیے تھا کہ ساری دنیا انویسٹرز بھی کہہ رہے تھے ہمارے دوست مالک بھی کہہ رہے تھے اور خاص طور پہ ورلڈ بینک، ایشن ڈیولیمنٹ بینک، اسلامی ڈیولیمنٹ بینک یہ کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف سے اپروول لیں اس کے بعد آگے چلیں گے اس تب تک تو ٹھیک ہو گیا جو خطرات تھے وہ تو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں جب آت تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ عام آدمی کے لیے کچھ ہوگا دیکھیں جو شرائط ان کی رکھی گئے ہیں آئی ایم ایف تو کوئی عام آدمی کی بات ہی نہیں کرتا وہ تو دو لفظ ہمیشہ ہوتے ہیں وہ ایک لڑائی لیا وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیبلیزیشن ورثیس گروت وہ کہتے ہیں گروت کو بھول جائیں گروت کیا چیز ہے کہ پھر جا آپ جاپ کریشن ہوگی آپ کی غربت کا خاتمہ ہوگا کار خانے لگیں گے وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں آپ اور یہ اپنے خرچے کم کریں اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو کیا فائدہ دینا ہے تو میرا خیال ہے فوری طور پر تو جو مارا مسئلہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے فرس کورٹر کا دو سو پچھتر بلین روپیز کا شاٹ وال آ رہا ہے وہ پورا کرنا مشکل ہوگا بڑی شرائط پر انہوں نے کہا دیا ہے کہ جی کوئی سبسیٹی نہیں دیں گے جو آپ سوال کر رہے ہیں جواد کسی طرح کی فرنانشل سبسیٹی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا جو سبسیٹی دینا چاہیں گے پہلے آپ پارلیمنٹ سے اپروول اس کی لئے کے آئیں گے تو یہ ایک سخت شرائط ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان علاقات میں حکومت کیا کر سکتی ہے دیکھیں اچھی بات ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ لینڈرز کا کانفرینس بہتر ہو جائے گا انمیسٹرز کا کانفرینس بہتر ہو جائے گا اس کے بعد ہماری جو جنسیز ہیں وہ اپڑیٹ کر دیں گے ہماری اپنا ایکانومی کو اور پلس پھر یہ ہوگا کہ لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے لانگ ٹرم میں تو شاید کچھ ہو سکتا ہے فوری طور پر یہ ہے کہ ہم مشکل علاق سے نکل جائیں گے ہمیں پیسہ باہر سے ملنا شروع ہو جائے گا لیکن سوال یہی ہے کہ انیس اوٹھاون سے لے کے انیس سو تئیس تک ہم نے چوبیس پرگرام کی ہیں اور یہ پچیس میں پرگرام نے ہم نے جانا ہے سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بینک آپریٹ کرتا ہے اس انداز سے کہتا ہے پیسے دھو گے واپس کیسے کرو گے اور دوسرا جواز یہ کہا جاتا ہے کرزے لینے بری چیز نہیں ہے پروائیڈٹ کے وہ کرزے کنزمشن پہ نہیں آپ انڈسٹری لگائیں آپ جس کو کہتے ہیں بڑے پرمانے پہ ایکنومک ایکٹیویٹی کریں تاکہ جاپ کریشن ہو سکے گروت آپ کی جا سکے ابھی دیکھیں کلی ایشن ڈیولپنٹ بینک نے کہہ دی ہے کہ جی ڈھائی پرسنٹے گروت نہیں ہوگی ہم سارے تی پرسنٹ کی گروت موجودہ سال کے لیے لے کے چلیں اصل بات یہ ہے کہ گروت نہیں ہوگی تو معاملات خرام ہوگی بلکہ ٹھیک ہے اگر دیکھیں جائے ایوریٹ کسٹے چھے سال سے اگر کسٹسوے پروگرام کے لیے نئی جانا تو معاشی اصلاحات کرنا ہوگی زائد شاہ چرازی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے پیکج کی منظوری تو ہو گئی ہے جلد ایک اشاری ایک ارب ڈالر کا قرض بھی پاکستان کو ملنے والا ہے لیکن جلد یا بدیر عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچیں گے دیکھیں میرے خاند میں اتنس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عام آدمی تک شاید کسی بھی بیل آؤٹ پیکج چاہے وہ آئی ایم ایپ کو وہ اس لحاظ سے پوچھتے ہیں کہ انڈیریکٹلی کیا حکومت دے رہی ہے کیا ڈیویلپپنٹ پلان لے کے آ رہی ہے کیا ملک کی جو ہے وہ ایک سپورٹس بہتر ہو رہی ہیں یا ایم پورٹ کم ہو رہی ہیں ریلائنس کتنا ہے آپ کا فورن لینڈنگ کیوں پر بے شک آپ کے جو ہے وہ ہنڈرٹ انڈیکس کے سٹاک اچھینج آپ کا جائے گا میرے ایجنسیاں آپ کو بہتر ایکنومک سیچویشن کے اندر لی ڈال دیں گی ہائپوٹیٹیکل کہہ رہے ہیں یا آپ اس کو کاغست اوپر کہہ رہے ہیں آپ ایک لحاظ سے ڈسکشن کے اندر اور اکیڈیمک جو ڈسکشن ہوگی اس کے اندر تو آپ بات کر سکتے ہیں ایکنومی بہتر ہو رہی ہے نہیں میرے خیال میں دیکھیں کہ آپ کے یہ تمام چیزیں جبائیں گی تو آپ کی پرارٹیز کیا ہیں اس سے پہلے آپ کے جو فیننشل منیجر کہہ چکے ہیں کہ آپ پچاس سے ساٹھ دپارٹمنٹس کے قریبی کو ختم کریں گے گورنمنٹ جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک پہ بات کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی مردر کی بات کرتی ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹس کسے ہیں پھر آبیسی بارہا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دیفنس سپینڈنگ کے اوپر کمی لے کے ہیں لیکن آپ کو نہیں لے کے ساتھ سکتے اب سب سے امپورٹنٹ ایشو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ آدمی کو اس کو چیزیں ملے گی جب اس کی اپنی ارلنگ کے اندر اضافہ ہوگا اس کو اکنومک ایکٹیوٹی ملے گی جو یوت ہوگا آپ اس کو جاپ کریشنز کریں گے آپ دیکھیں دو چیز چار چیزیں اعلان کے اندر ہیں کہ آپ کی سپینڈنگ ایڈوکیشن کی اوپر کمب ہے آپ کے اندر ریاستی مداخل زیادہ ہے یہ تمام چیزیں ٹیک کی گئی ہیں اب اچھی خوشائیت بات ہے کہ اگر آپ کی اکنومک ڈیوائیول ہوتی ہے ملک کا پہیا چلتا ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں یا تو فیڈرل لیول پہ اور نہ ہی آپ کے پروینشن لیول کے اوپر تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ اگر اندر کسی بات کر رہے کسی ڈیپارٹمنٹ کے ادر کوئی سرکولیشن آپ منی نہیں ہے کوئی ڈیویلپنٹ کا کام نہیں ہے کوئی روٹین کی جو چیزیں وہ بھی نہیں ہو رہی پس صرف کاغذ کے اوپر آپ چیزیں کر رہے ہیں یہ اپورٹنٹ ہے کہ اس سے ایک معیشت کا پہیا چلے گا لوگ آئیں گے مزید آپ انویسمنٹ دے کے آ سکتے ہیں لیکن لانگ تم آپ نے کیا کرنا ہے کیا واقعی ہم تینتیس ماہ کے بعد دوبارہ پھر آئی امیف کے بعد جائیں یہ بڑا ایک سوال ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے نا بیلٹ ٹائٹنگ آپ نے اپنے احراجات کم کرنے ہیں آپ نے اپنے جو غیرترکیاتی ایکسپنڈیچرز وہ ختم کرنے ہیں آپ نے اپنی عیاشیہ ختم کرنی ہے تو آپ دیکھیں آپ کے ایون پارلیمنٹیرینز کے اوپر ایکسپنڈیچرز ایر کے جو ایرلیمنٹ ایکسپنڈیچرز ہیں وہ کتنے ہیں اب آپ اگر ایون آپ کے ٹریننگز کے لوگ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں آپ کے بیوروکرنس جاتے ہیں آپ کے ملیٹری کے لوگ جاتے ہیں وہ اپنی فیمریز اور بچوں کے لے گی جاتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کرنے لے کے انجوئیمنٹ تو نہ کریں میرے ساتھ اس تمام میرز ہم نے کرنی ہوں گی اور وہ کیا ہے وہ آپ اپنے کنڈیچرز کم کریں گے وہ آپ ہر ساتھ پر کم کریں گے غیر ضروری اخراجات بیسک آپ کی ایڈیوکیشن خود اور یہ تمام چیزیں ہیں جس کی اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے لیکن اگر آپ اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کر سکتے اور آئندہ تقریباً تین سالے تین سال بعد دوبارہ جائے گیا آئی ایمیف کے بعد آخری چیز جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہماری جو اشرافیہ ہے پوریسکل اشرافیہ ہے جو اس وقت حکومتی اشرافیہ ہے اگر وہ اس رقم سے صرف اپنے جو ریزروز ہیں یا اپنے ان کے جو خزانے ہیں ان میں اضافہ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف عام آدمی کے لیے بلکہ میں دیتا ہوں پاکستان کیے آگے بیزاسٹر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے بلکل ٹھیک آپ کو پوائنٹ سامنا ہے کفایت شوائرک کی پولیسی یقینی طور پر اپنانا ہوگیا اصد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اصد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو قرض پروگرام ہوا ہے اس میں میکرو ایکنومک اصلاحات کی بات کی گئی ہے عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کی بات کی گئی ہے معاشی اصلاحات کی بات کی گئی ہے جن معاشی اصلاحات کا بار بار ذکر آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے خود وزیر قزانہ بھی کر رہے ہیں وہ کیسے کر ممکن ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی میکرو ایکنومک انڈکیٹرز جو ہیں وہ تو پچھلی کچھ دیر سے بہتر ہی جا رہے ہیں سٹاک مارکٹ کی حد تک بات کر لی جائے تو وہ پچھلے تین دن جو ہے وہ ڈپ کی ہے آج کے دن جب یہ پیکنج اناؤنس ہوئے کہ یہ پروو ہو گیا تو وہ پھر سنسوری ریکاوری کی طرف گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ ایم ایف نے اب 36 منس 37 منس کا یہ پلان ہے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ماضی کی گھومتوں کی طرح یہاں ہی بہیوئر وہی رہتا ہے اگر کہ کچھ کرنا نہیں ہے اور اس کو ہم نے تین سال کا ایک بریدر سمجھنا ہے کہ ہمیں اب تھوڑا سانس ملے اب ہم کھل کے چیزیں کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی ون پنٹ ون بلین کی ٹرانچ جو ہے وہ پہلے آنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کے پی آئیز ہیں کی پرفارمنس انڈکیٹرز ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے وہ آپ نے فلفل کرنا ہے اس کے بعد ٹرانچ ہے یہ جو ابھی ہم نے پاپڑ بیلنے ہیں جیسے پہلے ذکر ہوا اس کے بعد ہم نے ہر ٹرانچ کے لیے پاپڑ بیلنے ہیں یہ اس دفعہ کا لون جو ہے اس کے اندر ایک ڈیفرنس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم جس پیکج میں گئے ہیں یہ اتنی دیر بعد اس لیے ملے رہے کیونکہ ہم چیزیں کچھ پوری نہیں کر پا رہے تھے اب چلنے چلو ہم نے اس دفعہ اس ٹرانچ کے لیے ون پرنڈ ون بلین یہ تو سیون بلین تو کہنا چاہیے یہ تو ون پرنڈ ون بلین ملے آپ کو اگلا جو ملنا ہے آپ کو اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا دوسرا اگر حکومت نے کوئی چیز کرنی ہے تو وہ جو بیلٹ ٹائٹننگ ہے وہ عوام کی کیوں صرف بیلٹ ٹائٹننگ ہوتی ہے میں سمجھ نہیں آتی یعنی کہ عوام جو ہے جو پیٹی عوام کے پاس ہے وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہے اور جو گورنمنٹ کی اپنی بیلٹ ہے وہ ٹیشو بیپر کی بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹائٹ کرتی ہے اس کے اندر there are sacrifices to be made اور وہ آپ کو کرنے چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے تو وہی ہوگا اب یہ والا جو بجٹ جو ہے جس کے اندر totally آپ نے دیکھا ہے کہ اندر گورنمنٹ جو ہے اپنے آپ کو انفلیٹ کیا اور عوام کو ڈیفلیٹ کیا ہے اس محول کے اندر کس طرح جس قسم کے اقدام آج جو آئیم ایف کے چیف کہہ رہے ہیں کہ آپ لیں اور یہ چیزیں کریں ہیلت سیکٹر کی بات ہو رہی ہے دیگر اور چیزوں کی بات ہیں وہ کیسے اوپر جائیں گے وہ نہیں ہو سکتا آپ نے آج بنانی ہے جو کہ صرف اس حکومت نے نہیں آگے لے کے جانی بلکہ آنے والی مستقبل کی حکومتیں جائیں انہوں نے بھی آگے لے کے جانی ہے یہ تو ایک پیکج ہو گیا آپ کو بریدر مل گیا ہے ایڈی بی 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 بیچ میں آ گیا اس سے چائنا بھی بڑا خوش ہے چائنا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی آپ آئی ایم ایف کی طرف دیکھیں اگر وہ رضا مند ہیں تو پھر ہم بھی آپ کی طرف سپورٹ کریں گے اور دوسرا میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ اب دنیا کے اندر جو محول ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے آج کی خبر ہے جی کہ یو ایس اے نے قطر کو ویزا فری انٹری دے دی ہے یو ایس اے کے اندر پہلا میڈل ایسٹرن آپ کا ملک ہے جس کے اندر ویزا فری انٹری ان کو مل ری ہے ان کو کسی اس ویہ سے مل ری کیونکہ آ وہ ویسے بہت سٹرونگ ہے آ کسی اور وجہ سے وہ محیشی طور پر سٹرونگ ہے ان کی انویسمنٹس ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں جی دنیا کے اندر جو بھی ممالک جو ہیں وہ محیشی طور پر سٹرونگ ہیں ان کو advantage ہے جو جو محیشی طور پر strong ہے ان کو disadvantage ہے وہ دن ختم ہو گئے کہ آپ کسی اور چیز کی اوپر بطماشی کر لیں یا کچھ اور کر لیں now the time is کہ آپ نے ایکنومکلی اپنے آپ کو سٹرانگ کرنے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے سیدھی سی بات ہے یہ وقت ہے خود کو سٹرانگ کرنے کا اگر نہیں کیا تو پیچھے رہ جائیں گے عصد عظامی صاحب اب میں شہداد و ذلفکار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا گدشتہ سال مائی میں ملک میں مہنگائی کی چھرہ 38% کی بلند ترید سطح پر پہنچ گئی تھی اس کے بعد میں استحاد کی گئی مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں بتدریج کمیں واقع ہوئی روہ بارس اگرس کے مہینے کے بھی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب ملک میں مہنگائی 9% کی شرح سے بڑھ گئی ہے تو کیا مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں اس پیکج کے بعد میں مہنگائی کی شرح میں کوئی کمی کا امکان موجود ہوگا کیونکہ مہنگائی کا برائراز تعلق عام آدمی سے ہوتا ہے شہدادہ و ذلفکار صاحب آپ سے بھی اس حوالے سے سٹانس لینا چاہیں گے شہدادہ آپ کیا سمجھتے ہیں جواد اگر ایک دو چیزیں جی 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 جواد میں جو آپ سوال حجرین کر رہے ہیں میرا خیال ہے جو بہت اہم سوال ہے کہ عام آدمی کیلئے کیا ہوگا دیکھیں ابھی یہ دو سو پچھتر بلین روپیز کا جو شارٹ فال فرس کورٹر کا آ رہا ہے اس کو منیج کرنے کے لیے کچھ خبریں تھیں کہ منی بجٹ آئے گا ایف بی آنے کا نہیں آئے گا لیکن ایک چیز جو خبریں میں آ رہی ہیں کہ اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی جو بہت سارے آٹم پہ نہیں لگا ان کو لگانے کی بات ہو رہی ہے اسی طرح دھولڈنگ ٹیکس کہا جا رہا ہے کہ اس کا ریٹ بھی بڑھائے جائے گا تو عام آدمی کے لیے تو مشکلات ہیں یہ جب سب کچھ کیا جا رہا ہے تو عام آدمی سے وصول کیا جائے گا تو لہٰذا یہ گھر کہا جائے کہ جی ان کرزا جات لینے سے عام آدمی کو فرق پڑے گا نہیں پڑے گا عام آدمی کو فرق دیوارہ کو مانک پڑے گا شرائط سنننے گے تو اگلی کس ملے گی ایک اشاری ایک اکر ڈالر ہے اس کے بعد میں جو اگلا پیکج ہوگا وہ شرائط ماننے کے بعد ہی ملے گا وہ ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ تو ظاہر سی بات ہے آپ بجٹ پہ تو نہیں خج کر سکتے یہ تو آپ کو خج کرنا ہے جو آپ کے پیسہ اپنے واپس کرنا ہے اس کے لیے ہے پھر یہ ہے کہ فورنکس چینج جو آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایکسپورٹ کے لیے بلکل ٹھیک ہے شہدادہ عزالفکار صاحب کا موقف لیں گے بریک کے بعد میں بریک پر دائیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معاشی اصلاحات کے حوالے سے بلاخر آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری ہو گئی ہے اس کے بعد میں اب کیا عام آدمی کی زندگی میں ریلیف ملے گا معاشی اصلاحات کس طرح ممکن ہو سکیں گی شہدادہ عزالفکار صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے میں چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں پھر ہم آگے بڑے پی ٹائی کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کریں جی جواب دیکھیں تو ہمارے ملک میں بہت سٹرانگ یہ ایک لوگوں کی اپینین ہے کہ جب کسی ملک میں ملک میں ہمارے بہنگائی بڑھتی ہے تو پھر واپس اس صدح پہ نہیں آتی جس پہ لوگ چاہتے ہیں پیٹرول کی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے پانچ دس سال میں دیکھیں کبھی پیٹرول سکسٹی سیون کا تھا ایٹی کا ہوا ہنڈرڈ سے اوپر چلا گیا ڈالر لوگ کہتے تھے کہ واپس آ جائے گا ڈار صاحب کہتے تھے ڈالر واپس میں سو سے لے کے نیچے لے کے آوں گا وہ نہیں ہوتا ہے یہ بات ضرور ہے یہ تو سر پاکستان کی حیثی میں جلیدو صاحب کا دور تھا جس میں فریز رہی مہنگائی باقی تو بڑھتی ہے واپس نہیں آتی یہ اب کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جس کو جو اس وقت جو انڈیکیٹرز ہیں ان انڈیکیٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو عام آدمی کو فوری ریلیف تو نہیں ملے گا جب ملک میں اگر سنتیں دوبارہ سے ریوائب ہوتی ہیں اور درامداد جو ہے اس کو بھی کچھ چیزیں جب وہ اس کے لیے کریں گے کہ جو راو مٹیریل وہ ایمپورٹ کریں بے روزگاری کی تھوڑی سی جو ہے حالت جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی ایمپلائمنٹ بہتر ہو جائے گا لوگوں کو روزگار ملے گا اور جیسے ابھی دو دن پہلے کوئی آپ کا ٹیکسٹائل پارک جو ہے وہ کوئی سو سے زیادہ کمپنی جو ہے وہ قارباً آئیں گی اور اس ڈسمبر میں بلکل اس پر کام شروع ہو جائے گا تو دو تین سالوں میں ایک دم ایسا ریلیف نہ عوام سوچے نہ ہمائے پتا ہے کہ ایک دم سے دو ماہ میں تین ماہ میں سال میں چیزیں تھوڑی بہتر ہیں ہاں یہ ایک میرے نزدیک گورنمنٹ نے جس طرح سے چیزوں کو کوئی ایفرٹ کی ہیں اس میں کم از کم یہ ہے کہ چیزوں کو روک لیا گیا ہے مہنگائی کی جو آپ نے خود ابھی کوٹ کیا کہ جو 38% ہے اس کو واپس لے کے آئیں یہ ایک چیزیں تھوڑی سے بہتر ہوئی ہیں روپے جس کا لوگوں کا خیال تھا کہ وہ قدرے کم ہوتا جارہا تھا کم ہوتا جارہا وہ کم از کم تھوڑا سارا روک گیا اور اسٹیٹ بینک نے کرزے کی اگر شرعہ انہوں نے بائیس تک تھی اس کو واپس ساڑھے ستارہ اور آنے والے دنوں میں شاید ایک ہاف پائنٹ یا ایک پائنٹ یا ڈیٹ پائنٹ اور مزید کم ہو جائے تو اس سے تھوڑا سارا اور کاروباری لوگوں میں ایک جو پیسہ لوگ نہیں نکال رہے تھے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید آئی ایم ایف کرتے میں مشکلات ہوں گی آئی ایم ایف منظور کر دیا انہوں نے دینا ہے اور جس طرح نظامی صاحب کہہ رہے تھے کہ آگے بھی چیزیں ہم نے چیزوں کو اسی طرح لے کے چلنا ہے تو دوسری قسطیں ملیں گی نو ڈاؤٹ اس طرح ہوگا لیکن گورنمنٹ کو اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا اگر وہ بڑے بڑے خرچے کفائی چواری کی پالیسی یقینی طور پر اپنانا ہوگی بلکو ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے آگے بڑھ لیتے ہیں الیکشن کمیشن نے مخصوص سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت تو نہیں کیا مگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کرتے ہوئے رہنمائی مانگ لی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپیکر قومی اسلمی نے خط لکھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی عدالت رہنمائی کرے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یہ عدالتی فیصلے کو ہم بناتے ہیں آپ نے پارلیمان کو نہیں پارلیمان نے آپ کو بنایا شاید خاکان اباسی بولے ملک کو آئین کے مطابق چلانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے ملک میں آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ میں خبر ہے اب صورتحال یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ایک طرف منتخب ایوانوں کی تکمیل میں رکاوٹ بنا ہوا ہے تو دوسری جانب یہ تاخیر عوامی بیچینی کا سبب بھی بن رہی ہے آئے روز وضاحتیں اس کے بعد میں اداروں پر سوالات سے ریاستی داروں میں ٹکراؤ کا تاثر ابر رہا ہے ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا ملک میں آئینی بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے مخصوص نشستوں کا اونٹ کس کورٹ بیٹھے گا کیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کھوجنا چاہ رہی ہے اور سیاستدان اور ایسا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے میں چاہوں گا آسد نظامی صاحب آپ پہلے اس کا جواب دیں یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی سپریم کورٹ کے فیصے پر عمل درامت ہو جائے گا جی دیکھیں یہ ایک عجیب سا ٹیبل ٹینس میٹ یہ بانگیا ہے کہ ایک طرف پہلے سپریم کورٹ کچھ کہتی ہے پھر الیکشن کمیشن کچھ کہتی ہے اور پھر نیشنل اسیمبلی اس کے اندر کچھ اور کہتی ہے ایک عجیب سا ٹرائنگل سا بن گیا ہے اب دیکھیں جی یہ ایک عجیب سا بیان بھی جو ہے یہ اس کے اندر یہ مزیع ہو گیا ہے کہ جی اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی گائیڈنس مانگ رہی ہے یہ جو ریزرف سیٹس کا جو ایک مسئلہ بن گیا ہے دیکھیں جی عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں اور عدالتی جو آرڈر بھی آیا ہے سارا اس کے بعد عدالت کا آرڈر دینا اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک بڑا فاصلہ ہوتا ہے جو تیہ کرنا ہوتا ہے اب آپ بہت سارے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں مجھے یاد ایک زمانے میں یہ کوویڈ میں جب سپریم کورٹ کے اندر یہ پرائیوٹ سکولز کی فیسوں کا معاملات چلا تھا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دی اس پر آج تک ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اب آیا وہ اتنا سنجیدہ نویت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی سنجیدگی اپنی جگہ ہے بڑا یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اس کے اندر بھی ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایلیکشن کمیشن نے کھانی ہے اب وہ رہنمائی مانگ رہے ہیں کال کو پھر جب سپریم کورٹ اس کے در جواب دے گا وہ مزید جلاس کال ہوئے گا جی ایلیکشن کمیشن کا بیٹھیں گے ریزر سیٹوں کا جو آپ کا جو سوال ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ معاملہ جلدی حل ہونے والا ہے نہیں اس سے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کرتا جاؤں جو کانسٹیوشنل پیکیج ہے اور اس کے اندر جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ انٹرسٹنگ ہے کہ کانسٹیوشنل کورٹس کی اوپر تو اب تقریباً اتفاق کے رائے تمام جو حلقے ہیں وہ پا لیے انہوں نے اور وہ چیز جو ہے وہ میرے خیال میں ہو سکتی ہے اب جو کانسٹیوشنل پیکیج اوریجنل تھا جس کی ڈرافٹ بھی پیش ہوئی تھی اس کے اندر جو مدد ملازمت ہے وہ اپورڈ ڈسکشن ہے اس کے اندر کیا کر پاتے ہیں کیا نہیں کر پاتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے البتہ کانسٹیوشنل کورٹس جب ایک دفعہ بن جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہوگا ہے جتنے آئینی معاملات ہیں وہاں پہ ٹیکل ہوں گے اس سے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کی بھی تھوڑا ان کو بریدنگ روم مل جاتا ہے ابھی ایک دو دن پہلے یہ بات نکلی تھی جی کہ ان کا جو تائنات ہونے کا آرڈر ہے وہ شائع ہو گیا ہے خیر بلہم منسٹری سے اس کی تردید بھی آگئی تھی تو یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ ایک طرف پوائنٹ کر رہے ہیں کہ کنفیوزن کا ہمشکار ہے سارے ایک طرف ریزرف سیٹوں کا بھی معاملہ چل رہا ہے کونسٹیوشنل پیکج بھی پروپوز ہو گیا کونسٹیوشنل پیکج کے ساتھ آپ کی عدالتیں بھی بن رہی ہیں تو حکومت کی ایک ڈیسپریشن وہ اس میں نظر آتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ایک کورنر میں ڈالنا چاہتے ہیں اچھا وہ کورنر میں ڈال پاتے ہیں نہیں پاتے وہ ایک مستقبل میں ہمیں بات پتا چلی گی ابھی تک تو میرے نزدیک تو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف جو ہے یہ ایک ٹائم جو ہے ویسٹ ہو رہا ہے اگر ریزرف سیٹس کا ایک فیصلہ مل گیا ہے آپ کے نزدیک معاملے میں ایک ٹائم ویسٹ ہو رہا مجھے بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ دو انسٹیوشنز کے درمیان ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ کیسے کر ممکن ہوگا بریک کے بعد اس پر بات ہوگی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے ہی رہنمائی مانگ لی ہے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ فوقیت کس کو جی جائے ادارتی فیصلے کو یا پھر الیکشن ترمیمی ایکٹ کو یہ بڑا اہم سوال ہے پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں بائنات بھی سامنے آ رہے ہیں احتشام الحق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا چلادی صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں اصد نظامی صاحب ماغنے جی میں مورلیس تو میری بات کمپلیٹ ہی تھی اس کے اندر صرف میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ایک کنفیوزن کی شکاری اور ٹائم بیسٹنگ جو ہے اس کے اندر اگر آپ نے یہ بیسکلی سیٹس جو ہیں اگر ان کا فیصلہ ایک آپ کی سپریم کورٹ کی طرف سے آگیا ہے تو ان کو الیکشن کمیشن کو فالو کرنا چاہیے تو دیکھیں اس کے اندر الیکشن کمیشن کا جو فروری آٹھ اور نو طریقے جو الیکشن تھے اس کے اندر جو ایک ریپیٹیشنل جو ان کو مسئلہ پڑا ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا تو الیکشن کمیشن کو تو جیسے سپریم کورٹ ایک ہماری زی ٹاپ عدالت ہے تو الیکشن کمیشن کی بھی اسی قسم کی ریپیوٹ ہونی چاہیے لیکن اس قسم کی چیزیں اگر کرتے رہیں گے اور ٹو این فرو کی پالیسی چلتی رہے گی تو ای ٹھنک یہ معاملات جو ہیں یہ ادھر ہی بھسے رہیں گے اور جو عوام ہے وہ سوچتی رہے گے یہ کس طرف جانا ہے اتشابالک صاحب دو بڑے انسٹیٹوشنز ہیں ایک تکراؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہ برف جلد پگل جائے گی دیکھیں جواد بنیادی سوال اس وقت یہی ہے کہ یہ آپ نے دیکھا آٹھ میٹنگز ہوئی تھی اور آٹھ میٹنگ کے بعد بھی الیکشن کمیشن کوئی فیصلے پہ نہیں پہنچ پایا تھا اوکل سے خبریں تھی کہ شاید یہ ریویو میں جائیں گے یہ جو فیصلہ آٹ جزیس کا ہے لیکن ریویو میں نہیں گئے اور انہوں نے متفرک درخواست جس کو مسلینیس درخواست کہتے ہیں انہوں نے ان کی رہنمائی مانگ لی میرا خیال میں یہ ایک بڑی انٹسٹنگ مووو ہے ان کے پارٹ پر الیکشن کمیشن کے کہ جی آپ بتائیں ہم کیا کریں پارلیمنٹ کچھ اور کہتی ہے آپ کچھ اور کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پارلیمان جو ہے نا وہ سپریم ہے آپ کہتے ہیں آپ کے فیصلے سپریم ہیں ہم ایک آئینی ادارہ ہیں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں ہماری مجھونی ہے ہم بتائیں ہم کیا کریں گے تو دیکھیں دو چیزیں ہونے والی ایک تو مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے نا یہ تو اپیرنٹی لگ رہا ہے کہ یہ تو کھٹائی میں پڑ جائے گا اتنی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ میرے حال ہونے والا نہیں ہے اگر فرض کریں آپ آٹھ ممبر ججی جو ہے اس پر اپنا ایک بتا دیتے ہیں اپنی رائے تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی اور ناستانی کی اپیل دائر کریں تو ظاہر ہے وہ ایک اور مرحلہ ہوگا تو اس وقت تو میرے خیال ہے یہ جو پوچھا گیا ہے مشاورت یہ تو ایک دیریکشن مانگیں گے فیصلہ اسی وقت آئے گا جب وہ بقیدہ اس کی ریویو پیٹیشن میں جائیں گے دیکھیں یہ تو بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت کو بھی پتا ہے کہ جو آٹھ ممبر بینچ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ اتنی عرصی سے آسانی کا ریویرس نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف جو خط لکھا آپ نے دیکھا اپنے ہمارے جو سپیکر ہیں نیشنل سمبلی کے کہ یہ سیٹے جو ہے نا قطعی طور پر پی آئی کو نہ دی جائیں اور یہ جو آپ حیصلہ خاص طور پر الیکشن ایک دوزار سترہ میں تنویم کے بعد آیا جس کو پریزیڈ نے سنٹ دے دی تھی اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ کو آپ اور بات بانے تو اس پر تو معاملہ لٹکے گا میرا خیال ہے جو اہم بات فیصلہ بدیال جب چیف جیسٹس دے تو جیسٹس منیر آوثر جج ہے وہ بھی یہ پانچ ممبر کا جو اپنا بنایا گیا ہے جو اپنے موجودہ چیف جیسٹس دی تھی اس تاریخ کو سنیں گے سیسٹی تھری اے والا معاملہ روڈ کروسنگ ڈیفیکشن والا معاملہ ہے اس کو حکومت چاہتی ہے جو خبریں آ رہی ہیں حکومت چاہتی ہے کہ جی اس پہ یہ جو ڈیفیکشن کلاس ہے نہ لاغو جائے اس طرح لگائی جائے اور یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی شخص ووٹ کسی انڈیپینڈنٹ ہے اور جن کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سنی اطاعت کے لوگ ہیں وہ کوئی فیصلہ حکومت ان کو وہ کر لیتی ہے کسی طریقے سے ریچ آؤٹ کر لیتی ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں کیونکہ بارہ نوہوں کا نمبر فسا ہوئے تھا جس میں مولانا فضرمان صاحب کبھی کچھ پتہ نہیں کس طرف جائیں گے کیونکہ آئینی ترمیم اگر چھبیسی منظور کروانی ہے تو ان لوگوں کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ پہلی تو بات ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس مونی مختر اگر وہ آسر جج ہیں وہ پانچ ممبر بینچ میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ آسر جج کا فیصلہ لوگ کا ان کا ہونا بڑا ضروری ہے وہ ایک مسئیبت ہو جائے گی اگر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا فیصلہ آئے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے تو میرا خیال حکومت کا سارا فوکس تھی ہے کہ کسی طریقے سے اس میں کوئی ترمیم کروا کے یہ فرور کروسنگ کو فردہ ٹائم جنگ روکا جائے اگر کوئی شخص ووٹ دینا چاہتا ہے گورنمنٹ کے کسی ایکشن پہ تاکہ ان کو اگلی ترمیم کے لیے استعمال کیا جا سکے لیکن آخری بات میرا خیالہ بہت اہم اجاواز ہے کہ اس وقت عدارے بھی بڑے متحرک ہیں سیاسی جماعتیں بھی متحرک ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیسے اس کو کر پائے گی اطلاعات یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم پہلی دفعہ تو ہماری ٹیم نہیں بنی تھی اگلی اٹیم میں ہم اس کو کرانے میں کامحاب ہو جائیں گے اب باقی ہے کہ آئینی بران تو میرا خیالہ پیدا ہوا ہوتی کہ اسے ججیز حضرات میں شہزادہ ظلسکارہ ظلسکار صاحب آپ کی طرف آوں گا میں چاہوں گا آپ اس معاملے پر اپنی رائے دیں کہ یہ تو مخصوص نشستوں کا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا آپ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی جواد آپ نے اپنے اپنے انگری بارکس میں کہا کہ عوام بہچین ہے بھئی دیکھیں عوام تو میجورٹی میں عوام تو بیچارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے مہنگائی سے یہ جو یوٹیلٹی بیلز جو ہیں کسی کو شاید اتنی پرواہ نہ ہو کہ کیا مخصوص نشستیں کس کو ملتی ہیں ہاں یس ایک پاپولیشن کا ایک پورشن جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہے کچھ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں ملنا نہیں چاہیے پی ٹی آئی کو کچھ کہتے ہیں کہ جی بالکل ملنا چاہیے ہمارا حق ہے اگر ہم دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے خود بھی عدالت بھی اس وقت جو ہے شاید عدالت میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی قانون کو نظرانداز کر رہے ہیں زد پر آئے ہوئے ہیں ریویو پیٹیشن ابھی تک فیصلہ اس پر نہیں ہوا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے وہ جنجز کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر آپ عمل درامت کریں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پارلیمنٹ کو جو اختیارات ہے پارلیمنٹ اپنے اختیار کو استعمال کر رہی ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی کی جو ہے کچھ دیر پہلے کسی کا تجزیہ میں پڑھ رہا تھا اور یہی ہوئے کہ پارلیمنٹ کو جب آپ خود مانتے ہیں کہ آپ کا اختیار ہے قانون سازی کا تو آپ اس کو آپ کا کام ہے تشریح کرنا آپ اس سے زیادہ اس سے آگے نہیں جا سکتے لیکن اگر آپ خود ہی سارا کچھ ہوئے بلکہ جیجز کوٹ کے اندر سے اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں جیجز جیجز میں خود جو دو رکنی جیجز ہیں اس کا جو فیصلہ آیا جسٹس عمیدین اور نئی مقوان کا جو فیصلہ آیا ہے ڈیٹیل پھر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بہت سے قانونی مائرین خود یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹیل فیصلہ اپنے جاری نہیں کیا آپ نے شارٹ آڈر کے بعد ایک وضاعت اپنے دے دی کیوں نہیں دیا اتنے عرصے کیوں وہ کیا ملک سارا اگر آپ ہم دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے تمام لوگ تمام پولٹیکل پارٹیز کی نظریں ہیں کہ ڈیٹیل فیصلہ دیں چھٹیاں بھی ہو گئی وکیشنز ہو گئے سارا کچھ ہو گیا اور اس کے بعد تو مازرائی جو آنی بوران میں تو سمجھتا ہوں کہ آنی بوران بلکل ہے اس کو ریزولف کرنے کا میرے خیال میں سب کو اپنی پوزیشنوں سے زد والی پوزیشنوں سے تمام لوگوں کو پیچھے اٹھ تمام فرقین کو پیچھے اٹھنا پڑے گا ٹھیک بلکل میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ پاکستان میں اتنا ہو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سب کو ایک ایک قدم پیچھا ٹائم کم ہے آپ ان کی طرف چلیں جی جی کمپلیٹ کیجئے کمپلیٹ کیجئے شاید حضر فکار صاحب نہیں نہیں میں نے کر لیا میں نے کہا ٹائم کم ہے تو آپ آپ اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ یہی آخری پوزیشن ہے کہ دونوں سب کو پیچھے اٹھنا پڑے گا اور دانشمندی سے اس معاملے کو ریزولف کرنا پڑے گا یہ پہلا ایسا ہوا ہے پہلی دفعہ کہ اتنا بڑا بوران سامنے آ رہے ہیں بلکل بڑی خوبصورت بات کی شدہ ہے ذوالفکار صاحب نے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا آئینی بوران کو سالف کرنے کے لیے زائر شاہ صاحب آپ کو بھی لگتا ہے آئینی بوران کی صورتحال ہے مختلف بیانات سیاستدانوں کے بڑے دلچپ سامنے آ رہے ہیں سابق وزیر آزم خاکان عباسی صاحب نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ آئین پر چلنے کے سوا کوئی راستہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے جبکہ رفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان سپیم ہے اداروں کے درمیان ٹکراؤں کی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کا جلد خاتمہ ہوتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں دو چیزیں ہیں سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ جسے سیاستی جماعتیں پاور میں ہوتی ہیں تو پھر پارلیمان مضموط ہوتا ہے اور سپریم ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو پھر آئین جو ہے وہ زیادہ مقدم ہوتا ہے اور آئین کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان بھی تعم کرے گا اور باقی دارے بھی تعم کریں گے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس پر صورتحال ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن یہ ایک سائٹ پہ اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن یا حکومت اگر یہ بازی ہارتی ہے تو میرے خیال میں مرکزی حکومت کو پھر جانا ہو یہ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں آپ اس کو جس طرح بھی لے کے جانا چاہیں گے دوسری سائٹ پہ آپ ارضام یہ لگتا ہے کہ جناب اپوزیشن پارٹیز ہیں اور سپریم کورٹ کے کچھ جیجز جو ہیں جیسے کہ بار 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 جتنے ہمارے مبصرین ہیں اور جتنے ایکسپرٹس ہیں چاہے وہ قانونی ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہم ساری ایکسپرٹس ہیں یہ ہی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جیجز 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 ہیں اور وہ ایک پارٹی کو ریلیف دے رہے ہیں تو سیچویشن یہ کہ دودھ آئے والی سیچویشن ہے میرے خیال میں حکومت کبھی نہیں چاہے گی شاہباز شریف صاحب کی کہ ان کی حکومت ختم ہو اور وہ دوبارہ جا کے اپوزیشن پینچز پر بیٹھیں دوسرا اگر آپ ایکسپرٹس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں عوام نے تو ووٹ دے دی ہے جو پارٹی زیادہ سیٹیں جیت چکی ہے پروپورشنیٹ سے آپ ان کو دے دی یا تو پھر آپ ایکسپرٹس پر بات کریں قانون تو آپ مان نہیں رہے نا الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق سنے چلیں ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن انڈیپنڈنٹ ہے ہاں الیکشن کمیشن کے بعد پروپیشن ہے وہ ریویو پہ بھی جا رہا ہے وہ اس نے متفارک اپلیکشن کی فائل کر دی اس نے ٹائم لینا ہے حکومت کے لیے کیونکہ کوئی دوسرے لیے لینا ہے اپنی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی امام پر الیکشن کمیشن نے یہ جو ہے وہ الیکشن کروایا جس کے اوپر اضامات ہیں مخالف پارٹیز کی جانے پر جو جیتے ہیں وہ بھی اضام لگا رہے ہیں جو ہارے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں اب امپورٹنٹلی میں یہ نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کیوں ڈریکٹ کرنا چاہتا ہے اس کا ریزن آبویس کی ہے کہ یہ چیزیں لمبی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سائینی بوران کا کوئی حل ہے ہاں یا تو حکومت جائے یا پھر مطبع اپوزیشن کو روکہ دے لے کہ وہ حکومت بنا لے یہ پوائنٹ دوسرا جو ازاد نشستیں ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ پارم پورٹی پائیو کے اوپر سینکنوں پیٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبینرز کے پاس پینڈنگ ہیں تو الیکشن ٹریبینرز کیوں فیصلہ نہیں کرتا بے شک دودھ کا دودھ کریں پانی کا پانی کریں آپ سمجھتے ہیں کہ پارم پورٹی پائیو پورٹی سیون جس پارٹی کا بھی دعوی ہے آپ اس پر ڈیسیجن کریں اب تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اوپر ہیں اور اس کے اوپر تو جماعت آپ یہ جو محسوس مجھتے ہیں اس پر بات کر رہے لیکن آپ الیکشن ٹریبینرز کی معاملات اوپر بات نہیں کر رہے آخری چیز یہ ہے کہ آپ کا پارلیمان انکمپلیٹ ہے پارلیمان کے اگر سواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود نہیں ہے مائنورٹیز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود نہیں ہے جو کہ ان سیٹوں کی بزولت جو پارلیمان میں بیٹھیں گے جو آپ کا پارلیمان نہیں ہے تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ آپ آئین سازی نہیں کر سکتے جو آئین سازی کریں گے وہ بھی کمپرمائز ہوگی وہ چیلنج ہوگی پھر عدالتیں اس کیوں پر انٹرپیر کریں گی دوسرہ دیکھیں سینٹ کی آپ کی جو ایک پورا صوبہ ہے اس میں سینٹ کی نمائنگی نہیں تو آپ اس بہران کو آگے کیوں لینا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مرکزی حکومت ہے وہ تبیباً دو ڈائیل سال تاکہ اس کو کھیجنے کی کوشش کرے گی ہاں پھر ایک آخری بات ہوئی ہے کہ ہمیشہ ایک بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت وقت کے ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ سمجھتی ہے کہ دونوں ایک پیج پر ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک پیج دو پیجز میں کب تبدیل ہوتا ہے اور کب یہ تبدیلی ہوگی آپ دیکھیں گے میں اور آپ پھر بات کر رہے ہوں گے یہاں آپ الیکشن ٹربینلز میں بھی فیصلے کرنے شروع کرنی ہیں فارم فورٹی فائیو والے لوگ ریبرٹ ہو رہے ہیں یہ واقعی ملنی چاہی تھی تو میرا یہ خیال آخری ہے کہ اب وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ آیا جو مرکزی حکومت ہے وہ دھو ڈائی سال دیتی ہے یا اس سے پہلے جاتی ہے جواد ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ریجازت ہے ہاں مجھے تو ٹھیک ہے شرائی صاحب آپ کا پوائنٹ سامنے ہے اچھا ہم صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ان فیوچر مستقبل قریب میں آپ سمجھتے ہیں یہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی یا ان کے ہاتھ سے جائیں گی دیکھیں یہ جھگڑا جو ہے نا میرا خیال ہے طول پکڑے گا اور طول پکڑتا چلا جا رہا ہے اور یہ بڑا آسانی کے ساتھ اس کو حل نہیں کیا جا سکتا دیکھیں نا یہ بات تو جواد ہے جس انداز سے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں نہیں کہتا حکومت بھی اور بہت سا لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو پڑی سپورٹ کی جاتی ہے اور اس وقت عدلیہ کا ٹھٹ اٹھ کی طرف ہے میں اگر آپ کو بڑا واضح طور پر بتاؤں تو سلمان اکرم راجہ جو وکیل بڑے باہر ہیں اور پی ٹی آئی میں وہ ایک ٹیلی وین شوہ پہ اس بات پہ اقرار کر چکے ہیں کہ ایک ہیرنگ میں ان سے پوچھا گیا تھا جسٹس اثر منیلا نے سپریم کورٹ کے جو جاج ہے کہ بھی یہ جو سیٹے ہیں آپ کی سننی طاعت کی اگر ہم آپ کو دے دیں یعنی پی ٹی آئی کو تو آپ کو اتراز ہے انہوں نے کہی ابھی تو کوئی اتراز نہیں کیوں دے دیں آپ تو سوال یہ ہے کہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں جواد کہ ایک پرے نہیں کی گئی حکومت سے جا کے سپریم کورٹ سے جا کے کسی نے پوچھا نہیں سننی اتحاد نے جا کے نہیں کہا اور یہ سننی اتحاد تو اپنی سیٹوں کی بات کر رہی تھی اور یہ ان کو کہا گیا کہ نہیں تواری سیٹیں نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں تو بہت سے حوالوں سے تو بڑا واضح طور پر لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آؤٹ اف دی وے جا کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور سنمان اکرم راجہ صاحب کو جس انداز سے اثر منلہ کہتے ہیں آپ کو سکر دیتے ہیں تو میرے نہیں فیالے اچھاں سوالے کی اچھاں سوالے کی بنتی ہے جب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور ایک رگڈ الیکشن پاکستان کے اندر کنبایا تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام ہے بھائی آپ پشاور بات یہ ہے کہ پشاور نہیں نہیں شاہ صاحب یہ بتائیں پشاور کورٹ کے متفقہ طور پر پانچ ججوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سراہ تھا نا انہوں نے انڈورس کیا تھا یہ مخصوص تشریفتوں کے والے سے جس کو اپنی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ پی ٹی آئی یہ پشاور آئیڈ کورٹ کے جو پانچ جج ہے متفقہ طور پر نے منظور کیا تھا ہم کیا کہ ان کی انٹیگریٹی کو چیزنگ کریں گے میں نے خیال ہے یہ ججوں کی اپنی روائی ہے یہ اپنے مسائل ہے میں شرح جب قدر کلامی کی بات چاہوں گا چاہوں گا دنفکار صاحب بھی اس پر اپنی رائے دیدر شاٹ آپ کے بھی آنسر لینا چاہوں گا دنفکار صاحب ان فیوچر پی ٹی آئی کوئی مخصوص نشستیں آپ سمجھتے ہیں مل جائیں گے مستقبل قریب میں دیکھیں مجھے نہیں لگتا بالکل مجھے نہیں لگتا اس لیے کہ یہ بوران جو ہے طول پکڑتا جائے گا اور اس میں خود ہی ایک فیصلہ جو ہے وہ کنٹروورشل کنٹروورشل کا شکار ہوگیا ہے اس میں خود دیویجن ہے آپ سمجھتے ہیں سپورٹ کے بعد بھی نہیں ملیں گی یہ سیٹیں نہیں میں نہیں سمجھتا اس لیے کہ ابھی تو وہ الجا دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں الیکشن کمیشن نے خود یہ بتا دیا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹ میں جو کارلون سازی کی ہے اس کے فیصلے کے عمل درامت کریں آپ کے فیصلے پر اب یہ ہے کہ کیا کوٹ اگر کوٹ یہ کہتی ہے اور یہ ججز یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے فیصلہ جو ہے ہمارے فیصلے پر آپ ال درامت کا اس کا مطلب پھر پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے عدالتیں پارلیمنٹ کے تحت نہیں چلتی ہیں بلکل پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالتوں کے تحت چاہوں گا شدادہ ذرفکار صاحب زائدزی صاحب اساد نظامی صاحب اعتشام الحق صاحب پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پرگرام آخر میں دیکھا ناظرین بیل آؤٹ پیکج کی منظوری تو ہو گئی جلد پہلی قص بھی پاکستان کو مل جائے گی اور اگلی قص کے حصول کے لئے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت بہت ضروری ہے لیکن اداروں کے درمیان ٹکراؤ ملکی معیشت اور اگلی قص کے حصول کے لئے کسی صورت مناسب نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ